اسلام علیکم دوستو یہ جو کیوٹ سا پودا میرے ہاتھ میں ہے چھوٹے سے پاٹ کے اندر اس کا نام ہے ٹائگر ایلو یعنی کہ ایلو ویرا کی جو فیملی ہے جو آپ ایلو ویرا ہم ایڈبل بھی ہوتا ہے کھاتے ہیں جو کاسمیٹکس میں یوز ہوتا ہے اسی فیملی سے ہے لیکن اس کی شیپ اور اس کے پتوں کی یہ دوٹس کی وجہ سے اور چھوٹے چھوٹے پتے اور سٹرپس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں ٹائگر ایلو اور اب بات کرتے ہیں اس کی کیسے کرنے یہ اپنی کیر خود کرتا ہے آپ نے صرف ایک کیر کرنی ہے پانی کم دینا ہے اوور وارٹرنگ is the only reason کہ جس سے یہ پودا مر جاتا ہے انڈور آپ دو چار پانچ دن کے لیے رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ دن انڈور رکھیں گے تو اس کے پتے گرین ہوں گے پھر اس کے بعد گل جائیں گے اور فورت ہو جائیں گے دو چار دن اندر رکھیں اس کے بعد اس کو باہر رکھیں الٹیمیٹلی اس کو دھوپ بھی اچھی لگتی ہے فریش ایر اور زیادہ روشنی چاہے انڈریکٹ ہو یا ڈریکش آن لائٹ ہو دونوں صورتوں میں چلتا ہے ریتلیمٹی میں اچھا چلتا ہے پیٹ موس میں اچھا چلتا ہے یہ پیٹ موس میں لگائے ہوئے ہیں ایک بہت ضروری بات آپ نے یاد رکھنی اس کو بڑے پوٹ میں نہیں لگانا یہ چھوٹا ہی رہتا ہے یہ اسی سائز کا پردہ ہوتا ہے بڑے سے بڑا ہو جائے گا تو اتنا ہو جائے گا چھوٹے پوٹ میں زیادہ خوش رہتا ہے اس وقت ریپورٹ کریں گے جب اس کے بیبی پلانٹ چھوٹے چھوٹے سائیڈوں سے بن جائیں گے اور یہ خود کہے گا کہ میری جڑیاں بہت زیادہ ہو گئیں اب مجھے ریپورٹ کریں ادر ویس اس کو ریپورٹ نہیں کرنا انجوئے کریں اس کو دن کو آفس میں رکھیں شام کو باہر رکھ دیا کریں دن کو بیڈروم میں رکھیں باہر کو باہر رکھ دیا کریں رات کے وقت لیکن اس کو تازہ ہوا چاہیے ہیپی گیڈنگ